اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو ایک نئی اور فریش اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک پرانا ریلوی سٹیشن جو کافی پرانا انڈیا اور پاکستان کی لیلگی سے پہلے کا ہے تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کے جانب تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم پرانا ریلوی سٹیشن دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ انڈیا اور پاکستان کی ازادی سے پہلے کا بنا ہوا ہے اور اس وقت کے جو میر لوگ تھے وہ اسے اپنے ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اب وہ سٹیشن کے طور پر چنہی کام کرتا لیکن سکاتھ یہاں لوگ اسٹیشن کو دیکھنے کے لیے آجاتے ہیں فرین ابھی بھی یہاں سے گزرتی ہے لیکن وہاں اسٹیشن پر نہیں رکتی پہلے رکا کرتی تھی اب نہیں رکتی اس لئے ایک دو ویڈیو میں میں نے آپ کو سڑکوں کی کافی زیادہ ویڈیو دکھائی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار یہی سڑکیں دکھائی جا رہا ہے ہمیں دیکھیں آپ جب ہم سڑکیں دیکھتے ہیں روڈز دیکھتے ہیں تو ہمیں ارد گرد کے محول کے بارے میں بھی کافی زیادہ علم ہوتا ہے ہر گاؤں دوسرے گاؤں سے کافی زیادہ مختلف ہوتا ہے وہاں کتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے یا وہ کتنا پسماندہ ہے وہاں میں اس سے کافی زیادہ علم ہو جاتا ہے یہ پچھنی ہماری ویڈیو تھی وہاں روڈ کی روٹحال کافی زیادہ بہتر تھی لیکن یہ روڈ کافی زیادہ اوٹا ہوا ہے جگہ جگہ سے آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آئی رہا ہوگا یہ کافی خراب آلات ہے اس روڈ کی اور یہاں میں اکثر آیا کرتا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لئے کافی زیادہ مچھلیاں یہاں پائی جاتی ہیں ہر گاؤں کا گلچر ثقافت جلتا جلتا ہوتا ہے لیکن وہاں جو دیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ دوسرے گاؤں سے کافی زیادہ مچھلی ہوتی ہے سامنے آپ کو میری جوال نظر آ رہا ہوگا گاؤں کے لوگ جب شادی کی شرمنی ہوتی ہے وہ یہاں میری جوال میں کرواتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے وہ پرانے روایتی در کے استعمال کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ روڑ کافی زیادہ خراب ہے توٹا ہوگا ہے جگہ جگہ سے دفت آپ کو سڑک کے پر آپ ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں بھی کافی زیادہ تعداد میں ہیں جانے ہی سرکتے ہیں ساتھ یہ ہائی سکول ہے گولمنٹ کا اور یہ گراؤں اٹھا ہے بچے فیلتے ہیں دیکھتے وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ڈیویٹسمنٹ ہی زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ڈیویٹسمنٹ ہی زیادہ کچھ مکان اب آپ کو کامی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جو جنوبی پنجاب ہے جو ابھی صبح بننے والا ہے وہاں آپ کو کافی زیادہ تعداد میں کچھ مکان دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جو جہاں ہم رہتے ہیں یہاں کامی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ سامنے بھی گھر بن رہا ہے جو گیس کی صورت ابھی کسی کسی گاؤں میں آئی ہے تو جن گاؤں میں نہیں آئی وہ لوگ جانوروں کا گوبر کھا کر استعمال کرتے ہیں کانا بنانے کے لیے اور گاؤں میں زیادہ تر لوگ نویشی پال کر ان کا دودھ بیٹھ کر اپنا گزارات کرتے ہیں شہر سے کی نسبت آپ کو گاؤں میں کافی زیادہ ریالی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں کافی زیادہ سکون ہوتا ہے کیونکہ یہاں ٹریفریک کا شور بہت کم ہوتا ہے لیکن شہر میں جائیں تو آپ کو ٹریفریک کا شور کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جس سے آپ کا غین بھی کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے تو آپ کو اپسر ٹائم نکال کر یہ قدرت کے مناظر دیکھنے چاہیے جتنے خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ ان درختوں کو دیکھنے ہر یالی دیکھنے تو کافی ایک عجیب سکون ملتا ہے آپ نے قدرت کے جن اتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہوں نے کافی زیادہ اٹریکشن دیکھنے کو ملتی ہے آپ ان کو دیکھ کر سوچ سکتے ہیں کہ ان کو منانے والی ذات کتنی بڑی ہے اس سامنے بٹا بھی ہے اور بٹے کے مطلق ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی روڈ کافی ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری بھائی کی سفیڈ بہت کام ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ سڑک پر گڑے پڑے ہوئے ہیں کافی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اگر سڑک صحیح ہوتی تو یہ رستہ جہاں ہم جا رہے ہیں کافی شارٹ تھا لیکن یہ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے یہ رستہ کافی زیادہ لمبا لگ رہا ہوگا آپ کو بھی یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبا لگی ہے ہماری بھائی لیکن آپ چھڑک کے دونوں جانے قدرت کے منظر دیکھ سکتے ہیں بہت سائی کائن رہ گیا ہمیں وہاں پہنچنے اگر آپ کو ہماری میند اچھی لگتا ہے تو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کی یا کریں ہمارا چینل ابھی سٹارٹ ہوئے تو ہمیں آپ کے سکوٹ کی کافی زیادہ ضرورت ہے ہمارا پہنچنے supreme گ موسیقی درختوں کا کافی خوبصورت لگائے گئے ہیں کافی خوبصورت لگائے ہیں درختوں کی دیکھ سکتے ہیں کافی لمبی کتار ہیں درختوں کی پچھے آپ کو یہ ایک مزار بھی نظر آ رہا ہوگا درختوں کے ساتھ کیلے بھی لگے ہوئے ہیں جو بھی کچھے ہیں بعد میں ان کو درختوں سے اتار کر اور جو دوائی لگاتے ہیں وہ لگا کر ان کو تیار کیا جاتا ہے موسیقی اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نواز ہے اس کا انسان کا بھی رچا کر اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا دیکھیں ایک ہی زمین ہے لیکن اس ہی زمین سے ترہ ترہ کے کھل نکلتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی مشامی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ ایک رب ہے جو ہر چیز کو پالنے والا ہے تو ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو اس نے حکم دیا ہے اس کو ضرور پورا کرنا چاہئے اللہ تعالی یو ماں کہ جنت میں ہمیں اس طرح کی اور محیم پہ بھی مل سکے پرستہ بس ٹھوڑا سا رہ گیا ہے قریب ہے اپنی منزل کے بہت زیادہ انسانوں نے آپ کو جانتے خواہر کے ساتھ آرہی ہوگی بیاد کیا جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑی اید آنے والی ہے اب کافی تعداد میں لوگ سجرت کر کے دوسرے علاقوں سے در آئے ہیں اپنے مال میں اسی لے کر آپ سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ تعداد میں بکرے موجود ہے یہ لوگ اپنے مال مویشیب بیچ کی ہی دلزہا کے بعد ہی گھر میں گھر کی جانب باپس جائیں گے تب تک یہ ادھر ہی رہیں گے سکیتوں میں تو جی ناظرین ہم قریباً منزل کے قریب پہنچکے ہیں سامنے ہی آپ کو نظر آری ہوگی یہ ریگلی سٹیشن کی پٹریاں تو جی ناظرین ہم ہم اپنے مقام پر پہنچکے ہیں آپ پیچھے یہ سٹیشن دیکھ سکتے ہیں اب یہ سٹیشن کے طور پر کام تو نہیں کرتا نہ ہی یہاں کوئی ٹرین رکھتی ہے بس یہ کمارت ہی ہے اور لوگ اکثر یہاں اسے دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کے چار اتراف اور اندر کا منظر دکھائیں گے اور ایک کافی پرانی اس وقت کی جو ریٹ لسٹ ہی کرائے کی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں پھر آپ کو اس کا منظر دکھاتے ہیں تو آپ یہ الویسٹیشن کا منظر دیکھ سکتے ہیں بیگو والا گڑتل اسٹیشن کا نام تھا اور یہاں سے لوگ پھر اپنے گھروں کی جانب جایا کرتے تھے گڑتل کے بارے میں ہماری پہلے بھی ایک دو ویڈیوز آ چکی ہیں جن کا لنک آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر کا یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کبھی یہاں لوگ بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کیا کرتے تھے لیکن اب یہاں نہ کوئی ٹرین آتی ہے نہ کوئی لوگ یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں اس کا آپ یہ پرانی ریڈ لسٹر بھی دیکھ سکتے ہیں کرائے کی اور گاڑیوں کے وقات بھی دیکھ سکتے ہیں وزیر آباد سے سیال کورٹ سیال کورٹ سے وزیر آباد اور یہ کرائے کتنا کرائیا تھا اس وقت یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار آٹھ کی یہ ریڈ لسٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو ہزار آٹھ لکھا ہوئے اور یہ گاڑیوں کے وقات دو ہزار ساتھ کے ہیں ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ اکتوبر دو ہزار ساتھ لکھا ہوئے کافی پرانا ہے ابھی ہم آپ کو اس کے ساتھ جو پٹریاں ہیں ریل کی وہ بھی دکھائیں گے کافی پٹریوں کا منظر دیکھ سکتے ہیں دو تین لائنیں ادھر بچھی ہی تھیں ابھی یہاں ٹرین تو گزرتی ہے لیکن یہاں جو اسٹیشن ہے وہاں پر اکتی نہیں ٹرین ادھر سے ابھی بھی گزرتی ہے اور یہاں سے سیدھا سے آرکوٹ جا کر رکھتی ہوگی کبھی ادھر بھی رکھا کرتی تھی اور جو اس وقت کے امیر لوگ تھے وہ اس سٹیشن کو اپنی عام دور افٹ کے لئے استعمال کیا کرتے تھے کافی پرانا یہ ریلوے سٹیشن ہے پاکستان اور انڈیا کی علیہدگی سے بھی پیلے کا یہ سٹیشن ہے اور یہاں سے لوگ اپنے گرہوں میں پیدل چل کر جایا کرتے تھے کیونکہ وہاں اس وقت گاریوں کا اتنا زیادہ انتظام نہیں تھا تو لوگ جہاں جانا ہوتا تھا یہاں سٹیشن پر آیا کرتے تھے اور وہاں اور پھر یہاں سے اپنے مقام پر چلے جاتے تھے اپنے مقام پر چلے جاتے تھے اپنے مقام پر چلے جاتے تھے اپنے کھیتوں کا یہ ساتھ ایک دیر ہے اور جو میرے ساتھ ہی ہیں ساتھ آئے ہوئے ادھر بیٹھ کے رام کر رہے ہیں کافی تھک گئے ہیں بچارے مقام پر چلے کی پر شخص جو می Heroin من اسی Scholarsویں ابھی اللہ کر ساتھ آیا ہے jak Manufacture مس Melہ گ hellی حلی آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ہماری ویڈیو میں کسی قسم کی آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے تو آپ کمنٹ میں ہمیں اس سے اگاہ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں ویڈیو بنانے میں تو اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کافی زیادہ کونفیڈنس ملتا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ